میں کہا میں ابھی آ رہا ہوں میں ملتا ہوں تجھ سے یہ بندہ نیچے کھڑے تجھے لے کے آئے گا میرے پاس اور ہم مل کے بیٹ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے شباد بھائی ایسا نہیں ہے کہ ممکری سے آپ سے پیسے کم آ رہے ہیں آپ نے جانے بھی بچائی ہیں ایک شخص تھا جو خودکشی کرنے کے لیے ایک خمبے پہ چڑ گیا تھا اور وہ خان صاحب سے یعنی عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ان سے ڈسپوائنٹڈ تھا اور کیونکہ وہ خان صاحب بزی تھے تو وہ نہیں بات کر پا رہے تھے تو کیا ہوا تھا کال آیا اسلام آباد کے ایک نمبر سے کہ سر میں نے بندہ اوپر چڑھایا ہے وہ بندہ اس سے پیانا کہا بھائی بتاؤ تو اسے ہوا کیا اس نے کہا سر یہ بندہ کھمبے پہ چڑھایا ہے کھمبے پہ ایک طرف چھت کے جنریٹر پڑھے ہیں دوسری طرف گلی ہے اسے سر ایل شیپ کیا ہے نئی لگا سکتے ہم سیفٹی نیٹ وہ خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہے آپ نے اس سے تیس سیکنڈ بات کرنی ہم اس کو اتار لیں گے اب بات شروع ہوئی ساڑھے آٹھ منٹ بات بھی ہم نے آپ اس میں اتنی باتیں کی ہماری دوستی ہوگئی اس نارٹ کیسا وہ پچان گیا فورا نہیں ہے آپ خان صاحب ہی ہیں نہیں اس نے پہلے ک Armieہ پہلے پہ اس نے جب ہیلو کہا تو میں نے کہا اہ کیا ہے تو اس نے کہا اے اتھ خان صاحب دیواز ہی کہا ہی نہیں میری پیکہ ہو گئی اب اس میں دو آپشن تھے یا میں سررنڈر کر جاتا کال بند کر دیتا یا میں اوپر جاتا میں نے اس کو گالی دی فورا پڑشان کھائیں اے ایتھ خان صاحب ہی ہے گالی کٹا اگزیکلی پہ جانتے ہیں اگزیکلی پہ جانتے ہیں اب وہ آگیا ہے خانس اب اس نے پھر اس کے بعد اپنا دکھڑا رونے شروع ہو وہ تھا لودران کا اوکے اور وہ خان صاحب کے گھر سرف کر چکا تھا نائنٹی ایٹ سے دو ہزار تک پیسے مانگ رہا تھا باب سے نہیں 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 اس کا تھا کہ خان صاحب نیا پاکستان نہیں بنا آپ نے سارے لوٹے بھرتی کر لیا نظریہ پہ کمپرومائز ہو گیا یہ آپ پہ مشکل وقت ہے اس سب آپ کو چھوڑ کے چلیں بنا ویجنری تھا آدمی بہت ویجنری تھا اس کو زیادہ پتا تھا بہت زیادہ پتا کیا وہ پارٹی بنا رہا ہے میں اس کو ووٹ دینا چاہوں ابھی تو جیل میں ہے وہ بھی جیل میں تو تم جیل چلے جاؤں آج کل سانے ہی جا رہے ہیں یہ خودکشی کا یہ غلط ہے یہ وہ وائی جور میں جو آپ نہ کرو تو فس جاتے ہو کر لو تو مر گئے ہیں اور پکڑے گئے تو بھس گئے ہاں دیکھو نا یار اقدام قتل اپنے اوپر کر لیا نا تو غلط ہو گیا لیکن بارال آٹھ منٹ ساڑھے آٹھ منٹ اس سے بات ہوئی وہ بندہ نیچے اب میں نے اس کو نا ایک بڑے ہائی نوٹ پہ لے جا کے میں ابھی آ رہا ہوں میں ملتا ہوں تجھ سے یہ بندہ نیچے کھڑے تجھے لے کے آئے گا میرے پاس اور ہم مل کے بیٹ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھے آپ نے گھپ رانا نہیں ہے اور آخر میں کوئی گالی بھی آخری گالی آخر میں فل سٹاپ ایک لگا دیا تھا میں نے وہ سمجھ گئے گالی کہنا سمجھ گیا اور میں فوراں پہنچو میرے کابتشاہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ خان صاحب اس وقت لاہور میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں تو میں نے اسے کہا میں بھی لاہور سے نکلوں کہ تھا آہاں جب اس نے آہاں کیا میں سمجھ گیا اب یہ گھیرا گیا اب اب اس چکے لیکن اللہ کا شکر ہے مطلب اللہ نے اس کی زندگی رکھی تھی ہمیں ذریعہ بنا دیا بہت چلار شباز بہت چلار شباز اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح اچھا استعمال کیا لیکن